ایک چھوٹے سے واقعے کے ساتھ اس میں آج کیا اپنی ٹاک ختم کروں گا بڑا اچھا سوال تھا آپ کا ہے کہ ایک محلے میں ایک گھر سے ہمیشہ خوشی ہوگی انسنے کی آوازیں آتی تھیں تو اس میں صرف دو میہم بیوی رہتے تھے اور ان کو اولاد بھی نہیں تھی اور سارا محلہ جو تھا وہ بڑا حیران تھا یار کہ یہ کیسا کپل ہے جس صرف انستا ہے تو ایک دن وہ ملہ کٹھا ہوکے اس گھر میں آ گیا انہوں نے کہا یار ایک انسی کی سب تنگ ہوتے تھے اہم بھی تنگ جیسے سب میہم بیوی اگر سے تنگ تھے انہوں نے کہا ہم وائد آپ کو رشتہ ہے جو صرف آپ کے گھر سے انسنے کی آوازیں آتی ہیں سب کیوں ہوتا ہے تو بڑا تاریخی جواب دیا اس بیوی نے اس نے کہا ہم سب سے زیادہ لڑتے ہیں بیوی جب مجھے جوتی مارتی ہے تو لگ جاتی ہے تو وہ انسنہ شروع کر دیتی ہے نہیں لگتی تو میں انسنہ شروع کر د تو ماشاءاللہ ماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مائنڈنگ کا جیسے کہ ہم نے دیکھا گزرشتہ وہ ساری ویڈیوز میں ہم نے بات کی ٹیکنالوجی پہ سائنس پہ کیریئر پہ موٹیویشن پہ تو آج ہم ان سب سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کرنے جا رہے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریلیشنشپ پہ آج ہم بات کریں گے ایسے لوگوں پہ کہ جو ہمارا ہمارے جذبات کا مزا گھڑاتے ہیں ہماری فیلنگز کو ہمارے پیار کو یا ہمارے قدر نہیں کرتے ایسا کیوں ہے خاص کر کے سپیشلی فور وہ لوگ جو کہ ایک عورت کو اپنی پاؤں کی جوتی تک سمجھتے ہیں آج ہم اس ٹوپک پہ بات کریں گے اس ٹوپک پہ بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح مارسات موجود ہیں واجد قازمی بینہ ٹائم ویس کی ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کا ٹوپک کی طرف تو اپنا جو سوال ہے ہم واجد قازمی سے کرتے ہیں جی اسلام علیکم واجد علیکم السلام ورحمت اللہ سب سے پہلے بہت شکریہ وقاف اگر آپ ایک اچھے ٹوپک کے ساتھ آپ نے اس ویڈیو کا سٹارٹ لیا اور تمام شکریہ تمام ویورز کا جو مختلف سوشل پلیٹ فارم پر ہمیں سمجھتے ہیں جن نے ہمیں کومنٹس کیے اپنی رائے ہمارے سامنے رکھی تو اگر میں اس سوال کو کچھ یوں سمجھوں آپ کے اس پسٹین کو کہ ایسا کیوں ہے کہ انسان کو اس کے رشتے ایک سٹیج پر آکے تکیش دینا شکریہ اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے آپ نے پسٹین کا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ خواتین کو اپنی ویسے یہ لفظ بھی میں استعمال نہیں کروں گا چیپ لفظ ہے لیکن جوتی کی حسیت سمجھتے ہیں تو دو ایسے ہیں بہت سے لوگ ہیں اس کے دو ایسے ان دونوں کا جواب میں تھوڑا تاریخ سے دینے کی کوشش کرتے ہیں پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمارا ہم ڈیفالٹ کب کرتے ہیں ایز ای جنگ سٹر ایز ای پرسل ہم ناکام کب ہونا شروع جاتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تمام ینگ جنگریشن کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور تمام تر طبقے کے لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ناکامی کب سے سٹر وقار ہمیشہ یاد رکھیں جب انسان خوشی دوسروں میں ڈھوڑنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کا پہلا سٹیج ہے ناکامی ناکامی کا وہ پہلا سٹیج ہوگا کہ آپ اپنی خوشی دوسروں میں ڈھوڑتے ہیں ایکچول میں آپ کی خوشیاں آپ کے اندر ہیں آپ انہیں خود میں ڈھوڑے ہیں اب جب ہم خوشی دیکھیں جتنے بھی ریلیشن آپ شروع کرتے ہیں اللہ نے رشتہ بنایا کیوں انسان کا لفظ انس سے نکلا ہے اور انس کا مطلب بھی محبت ہوتا ہے ہمارے در میں محبت بڑھائی گا تب ہی ہم انسان کر رہے ہیں آپ جتنا بھی ریلیشن شروع کرتے ہو آپ گر فرنڈ بائی فرنڈ کے رشتے کی بات کرو آپ بین بھائیو کے رشتے کی بات کرو آپ میوی خامد کے رشتے کی بات کرو اس میں ایک چیز مشترک ہے کہ اللہ تعالی رشتوں سے ایک انسان اور دوسرے انسان کو سکون دیتا ہے رشتہ انسان اس لیے بناتا ہے سکون کی بات رشتہ انسان بناتا ہے خوشی کے لیے رشتہ انسان بناتا ہے اپنی خواہش کو اپنی سکون کو پورا کر دیتا ہے لیکن انفرشنیٹلی ایسا ہوتا ہے مرشت کے انظر کہ جس مقصد کے لیے ہم نے رشتہ بنایا وہ ہوتا ہے اس کا ٹوٹل اُلٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ عذیتیں دی جاتی ہیں منٹلی ٹورچر کیا جاتا ہے اس کے اوپر میں صاحب کا ویڈیو میں بات کر چکو ایموشنلی ہائی جیک کر دیا جاتا ہے اور یہ ایکچول وجہ ہے وہ ایموشنل ہائی جیک کی گئے تو امیشہ میں کہتا رہا ہوں میں آج بھی کہتا ہوں اپنے ناظرین سے بھی یہ بات کروں گا دو چیزوں سے بکارہ بچیں سب لوگ بچیں غربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غربت سے بچو یہ تمہیں کفر تک لے جاتا ہے پناہ مانگی کہ تم غربت سے پناہ مانگو ایک اور دوسری چیز یہ جو میں کہتا ہوں وہ ایموشنل ہائی جیک کی اپنی توقعات پہلی بات یہ کریں تمہیں یونگسٹرز اپنی توقعات دوسروں سے مت لگائیں جب آپ اپنی توقعات ایکسپیکٹیشنز لگا دیتے ہیں کسی شخص کے ساتھ تو آپ ہٹ ہوتے ہیں پھر وہ رشتے جن کو آپ نے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سکون سب سے بڑی خوشی سب سے بڑا ارمان پورا کرنے کے لیے جن رشتوں کو آپ نے بنایا تھا وہ رشتے آپ کو تکلیف دینا شروع جاتے ہیں آپ ان رشتوں سے آپ کو تکلیف پہنچنا شروع جاتے ہیں اور ایسا ہے کہ میں آپ کو ایک چیپ مثال دوں گا ویسے یہ چیپ مثال ہے جب ایک بائی فرینڈ اور ایک گر فرینڈ کا ریلیشن سٹارڈ ہوتا ہے کہ وہ کسی سوسائٹی سے تو قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ محبت جو ہوتی ہے اس کی عمر صرف تھا رامہ ہوتی ہے اس کے بعد محبت محبت نہیں رہتی زید بن جاتی ہے اور اس کے بعد لڑائیاں شروع جاتی ہیں جگلیں شروع جاتی ہیں میں ایک چھوٹی سی ایکزمپل کیا کہ جب آپ کوئی ریلیشن شروع کرتے ہو کیا کوئی شرائط میں شروع کرتے ہو کیا کوئی قانون رکھتے ہو اس کے درمیان میں تو آفٹر سم ٹائم بندیاں کیوں لڑنا شروع جاتی ہیں ایک سائٹ سے دی اور دوسری سائٹ سے آفٹر سم ٹائم اکچول میں انسان جی چاہتا ہے انسان کو رشتو میں غلام چاہیے ہوتے ہیں ہم غلام چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کہ ایسی سوس رکھتے ہیں میکسیمام آپ کہہ سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا سب لوگ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایدے میں میل کہ مجھے میری جو فیمیلو وہ میری غلام بن جائے میں کون تو اٹھے میں کون تو سوئے میں کون تو کھائے میں کون تو پیئے میرے سکتے ہیں ریگر بورٹ کے طرح کام کرے بس بٹن دو باؤن چل پڑے دوسرا کام جو آفٹر سم ٹائم اس ریلیشنشپ کے بعد جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کچھ قانون آجاتے ہیں بیچ میں لیکن قانون ہم ان کے لیے ہوتے کہ تم نے یہ نہیں کرنا اس کے اوپر ہم یہ قانون ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو کوسٹن یہ ہے کہ کیا ہم خود بھی ایسا کرتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں ہم اپنی مند مانی کر کے میں سارے جنریشن کی کہہ رہا ہوں میں ایزے گوائی نہیں کہہ رہا ایزے لڑکا نہیں بس دونوں طرف سے یہ بات بتا تو ایک چیز یہ پڑے میٹر کرتے ہیں کہ ہمیں جو ریلیشن سکون اور آرام اور خوشی کے لیے شروع کیا تھا وہ ریلیشن ایٹ ٹی پیسیج آف ٹائم ہمارے لیے عذیت کا باعث بہت ہے اچھا بجئے اس میں میں ایک اور چیز ایٹ کرنا چاہوں گا کہ سپیشلی فور ان لوگوں کے لیے جو کہ ایک کپل ہوتے ہیں شادی کے بعد اکثر دیکھا بھی ہوگا بہت سارے لوگوں نے ہم سے بھولا بھی ہے کہ شادی کے بعد شادی کیونکہ ایسا رشتہ جو کہ دو لوگوں کو انہی دو خاندانوں کو جوڑتا مضبوط کرتا ہے سونا بھی گیا کہ شادی کے بعد میاں بیوی جو ہوتے ہیں ان کے کپل کے اپس میں بہت ساری مس انڈیسٹرنگ ہوتی ہے بہت سی وجوات ہوتی ہیں اور اس میں جو برداشت کرنے کی جو مطلب کیفیوت ہوتی ہے وہ عورت میں ہی زیادہ پائے جاتی ہے جو مطلب برداشت دیکھی گئی ہے وہ عورت میں وہ اس کو برداشت کرتی ہے کسی بھی یعنی کے حد تک اس امید پہ کہ چلو آج کا دن برا ہے کل اچھا وقت آئے گا کل بورا پرسو اچھے گا ایسا گزرتے گزرتے وقت گزرتا جاتا ہے لیکن وہ اس کی امید جو ہے وہیں پہ برقرار رہتی ہے کہ یار آج نہیں کل آج نہیں کل 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 کرتے کرتے بہت ٹائم گزر جاتا ہے آخر انسان ہے اس کے ایک برداشت کی لیمٹ ہوتی ہے لیمٹ ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ انسان جس کے ساتھ وہ مطلب سیٹسفائیٹ نہیں ہو پا رہی اپنی لائف کو سیٹسفائیٹ نہیں کر پا رہی تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا وہ ایسے مطلب اپنے ہمسفر جو ان کا شوہر ہے ہسمنٹ ہے یا کوئی بھی مطلب ایسا ریشن ہے جس کے ساتھ وہ سیٹسفائیٹ نہیں ہے پھر بھی ایک ٹائمٹ سپنٹ کر رہی ہیں اس امید پہ کہ آنے والا کل انشاءاللہ بہتر ہوگا تو ایسی اسی امید کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار دیتی ہیں تو آپ ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا بولیں گے کیا وہ اپنے ساتھ ایک ظلم کرتے ہیں اصل میں بکار یہ جو آپ کا کوئسٹن ہے اس کوئسٹن اسی پس منظر میں ہے جو آپ کے پہلے سوال کا دوسرا ہائی جیکٹنگ کے رہے ہیں نہیں نہیں جو پہلے سوال کا دوسرا ہی ساتھ تھا کہ کچھ لوگ عورتوں کو اپنے فاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں یہ اسی پس منظر میں اس کا جوابی یہی مطلب ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ ہی کرتے یہ ایسی جو سیچویشن جو لوگ عورت کو اہمیت نہیں دیتے جو لوگ عورت کو جوتی سمجھتے ہیں میں تو بڑا چیپ ورڈ یہ ہے یہ ہے ہی چیپ ایسے ورڈ بھی عورت کا ایک بہت بڑا کردار ہے گھر کو چلانے کے لیے کھائے جاتا ہے کہ گھر کو جنت منانے میں ایک عورت کا یاد دیتا ہے اس میں آپ کو دو بڑی ایمپورٹنڈ چیزیں بتانے چاہیے اپنے ناظرین کو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی شان میں پوری سورہ مبارک سورہ نصہ ہوتا ہے سورہ نصہ سورہ نصہ عورت کے اوپرے عورت کے ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے اس جنگرہ کوئی پیان کیا اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں کہ عورت میکسیمم بیوی کے زمرے میں ڈسکس ہوئی ہے جتنا بھی یہ ہوئے اور پہلا جو رشتہ کائنات کے اندر بنائے آدم اور ہوا کا وہ میاں بیوی کا بنائے ماں بیٹے کا یا نہیں بنا یا ماں اور بیٹی کا نہیں بنا اللہ تعالیٰ نے وہ رشتہ دین بھائی کا نہیں بنا اللہ نے پہلا جو رشتہ کائنات میں بیچا ہے میاں بیوی کا اسلام وہ میاں بیوی کا تو اس سے امیت سمجھیں یاد رکھئے گا عورت کا جب لفظ آئے گا تو وہاں پہ مرد اور عورت کو ملا کر یہ عزواجی زندگی کے بارے میں بڑھ لیا جائے گا اب ہم اس کے درمیان بیلنس نہیں کر پاتے ہیں اس کے اوپر بہت بڑی پہ مطلب بہت لمبی ٹائم ٹاک کر سکتا بہت انفرمیٹیو ٹاک کر سکتا لگن میں آپ کو یہاں پہ شوٹلی سمجھانے کی کوششی کروں گا اپنے ناظرین کو بھی اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں جہاں تک بات ہے ہمارے ہم کچھ ایسے طبقے ایسے انسانوں کی یا ایسے مردوں کی جو عورت کو وہ مقام نہیں دیتے اور عورت کو وہ حیثیت نہیں دیتے جسے میں تو پھر اگن کہوں گا میرا question تو یہ ہی ہے کہ وہ لوگ نہیں دیتے ایک عورت ہے نا تو وہ برداشت کرتی ہے لیکن میں یہ کہہ رہوں کہ کیا اس کو برداشت کرنا چاہیے میں اس پہ آ رہا ہوں میں بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس میں آ رہا ہوں کیوں کرنا چاہیے یہ غلط بات کیوں برداشت کرنے چاہیے ایسا تو کئی نہیں لکھتے ہوتا ہی نہیں ہے میں بس منزد سے اس میں آ رہا ہوں دکھیں دو چیزیں بڑی سمجھ رہیں کہ یہ اپورٹر بلکل یہ جو پاتستان ہے انڈیا سری لنکا میں ہمیشہ ان ترقی پذیر ممالک ترقی پذیر ممالک ترقی آفتہ ممالک کبھی میرے موز سے اپنے ایکزمپل نہیں میں یہیو آپک کرنے کی دے سکتا تو میں لوگوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں ہم ایک مرد چار چار شادیاں کر رہی ہیں اور سب اس سے خوشی رہی ہی جبکہ ہمارے یہاں بڑے معاملات ہیں اس کے xenی essere تو میں زیرا پس منظر دیکھوں گا مقار تاریخ ایسی ہے نا کہ ہم لوگ پاکستانی لوگ وہ طرصہ ہندو کے ذریعے اثر رہے ہیں بلکل ایک اگلی ایسی ہے ہندو کے ذریعے اثر رہے ہیں ہندو میں کچھ دھرم اور کچھ مسالک ایسے تھے کہ جو میاں بیوی کے رشتے کو اٹوٹ رشتہ سمیتے تھے ان کا ماننا یہ تھا کہ میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے کہ جو میاں کے مرنے کے بعد بیوی کچھ نہیں کر سکتے آج بھی ہندو دھرم کے اندر اندو مذہب کے اندر میاں کے فوت ہونے کے بعد ودوہ جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتے اور اسی کے اندر میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ کچھ دھرم ایسے تھے کہ جن کا پتی فوت ہو جاتا تو عورت کو زندہ اور قبر میں ڈال دیتے اب یہ وہ سینس تھا یہ وہ تاریخ تھی جس کا زیرے اثر ہوتے 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 برسگیر کے کچھ لوگوں کے اندر عورت کو وہ مقام نہ دے پائے اس تاریخ کے زیرے اثر کہ جو اس عورت کا تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقہ نے حمید کے اندر دیا ہے تو ایک یہ ہے دوسرا ایجوکیشن کی تو میں نہیں کہوں گا شہور کی کمی ہے کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ عورت کا اور مرد کا ان کو ہم اکثر پڑتے ہیں کہ یہ گاڑی کے پئیوں کی مانت ہوتے ہیں تو ایک پئیے کے اندر ایک ٹائر کے اندر بھی پرابلم آ گیا تو آپ کی گاڑی سٹیبل نہیں رہ گی لیکن عورت کو صرف اور صرف اکیر سمجھا جا رہا ہے عورت کو کمپرومائز کروایا جا رہا ہے جس سے آپ کہنے بردائشت میں سے یہ کنگوں گا کمپرومائز دیکھیں یہ نہیں ٹھیک ترقی آفتہ معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا عورت مرد کے شانہ بھی شانہ ہے عورت جہاز سے لارہی ہے عورت بہت بڑی پوسٹوں پہ ہے عورت بہت بہت کام کر رہی ہے عورت ناسا کے اندر ہے کیا ہی ہے عورت سپیس کے پلان کر رہی ہے عورت سے اچھا ڈاکٹر کوئی نہیں مل رہا عورت انجنرنگ پیڑ میں آ رہی ہے چاہیے ماں کی صورت میں آ رہی ہے بہن کی صورت میں آ رہی ہے بیٹی کی صورت میں آ رہی ہے بیوی لیکن مسئلہ صرف بیوی کی صورت میں آ جاتا عورت ایسا ہی ہے ایسے ماں عورت کی بڑی رسپیکٹ ہے ہم آشنے میں بہت بہت ایسے بہن میں اپنے ترقی پذیر ممالک کے میں بھی میں بڑی خوشی سے کہتا ہوں کہ ایک عورت کھڑی ہو جائے اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہوں ایک انجان عورت بس میں آ جائے بس میں جگہ نہ ہو تو ینگ سر اٹھ جاتے ہیں اٹھ جاتے ہیں ایک جیکلی اٹھ سے اسے عزت دیتے ہیں لیکن جب وہ عورت بیوی کا لبادہ اٹھ جاتی ہے جب وہ ساری پبندی آئیت کر دی جاتی ہے پبندیوں سے بھی بڑھ کر اس کی رسپیکٹ میں آٹومیٹکلی چینج لاتے جاتا ہے اس وقت عورت کو ایدھ بھی بھی بن رسپیکٹ دی جاتی ہے ایدھ بتیجی رسپیکٹ دی جاتی ہے ایدھ ماں عورت کو رسپیکٹ دی جاتی ہے لیکن پرابلم دیکھیں آپ ایکچول پرابلم دیکھیں عورت کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے وہ خراب اس وقت ہونا شروع ہو جاتا جب عورت ایک بھی بھی بن جاتی ہے ایک ماں سے پہلے بی بی ہوتی ہے تو سوچنا ہم نے یہ ہے کہ معاشرے میں عورت کی عزت ہے لیکن عورت بحیثیت بیوی کی عزت نہیں ہے اور اس کے لیے میں نیکسٹ بھی کچھ ہی کروں گا اس ٹاپک پر بات کر سکتا صرف شعور کی ضرورت ہے عورت کو مقام دیا جائے یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا وقار ایک اچھی عورت نپولین نے کہا تھا ایک اچھی ماں ایک اچھا معاشرہ تخلیق کر سکتا تو ایک اچھی ماں کا خالی اس عورت کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے اس کے ساتھ تمہارا بیہیویئر کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ تمہارے ایٹیٹیٹ کا کبھی آپ اپنی عورت کو جتنے بھی چھاڑی شدہ لوگ مجھے سن رہے ہیں میں سن رہے ہیں میں ان سے ایک آج پاکستانی سپیشلی میڈلیسٹ کے نہیں بلکہ یہ سب کنٹینٹ کے لوگوں سے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ بھی تھکتی ہے کبھی آپ جب اپنی جوب سے اپنے بزنس سے گھر آئے ہوں اپنے گارڈن سے ایک پھول توڑ کر کبھی اس کو دیا ہو کہ بیگم میں تم سے پیار کرتا سر ایسے بڑی نہیں ہے ہماری ہماری سوسائیٹی میں وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے ہماری سوسائیٹی میں شادی ہونے کے بعد لب کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے وہ شادیاں جو لب میرے اس سے ہوئی ہوئی ہوتی ہے سر چیختے لوگ روتے ہیں ان کے بعد شادیوں کے بعد تو ٹرینڈ نہیں ہے کہ بھئی اگر شادی کے چار سال بعد کوئی ایک سنگل پرسنٹ بھی آپ مجھے شور نہیں دکھا سکتے کہ جو گارڈن سے ایک پھول توڑ کے اپنی بیوی کو کہ بیگم تم بہت حسین لگ دیتے تو میں تم سے بہت تیار کروں صرف اتنا سا کام کرنے سے جویانا ان کی زندگی میں بہت ساری چینجیں آسکتی ہے کام کیا کرنا ہے ایک چھوٹی سی میں مسائل میں ایک چھوٹی سی ٹیپ دیتا ہوں کاسم علی شاہ صاحب کا ایک واقعہ کوڑ کچھ بھی نہ کریں جن کی زندگییں تنگ ہیں جن کی جو میاں بیوی سے تنگ اور بیوی میاں سے تنگ ہے شائروں کو اٹھا کے دیکھ لیں ڈیبیٹ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو یہ رشتہ تنگ ہی نظر آئے گا بچے ماں سے نہیں تنگ بھائی بہن سے نہیں تنگ بتیجیوں سے چاچے نہیں تنگ کوئی بھی رشتہ عورت کا ایک دوسرے سے تنگ نہیں ہے جب عورت کا رشتہ میاں بیوی میں آجاتا لوگ تنگ ہو چاہتے ہیں یہ تو اب میری ملکی ایت ہے اب میں اسے رسپیکٹ دوں یا نہ دوں رہنا تو اس نے میرے ساتھ ہے اب یہ وہ کونفیڈنس ہے جو مرد کو اس عورت کے ساتھ غلط بھی کرواتا ہے اب ایک کام کرنا ہے جن کے رشتوں میں درارے آ چکی ہیں جن کی زندگیوں میں درارے آ چکی ہیں کیونکہ میہم بیوی کے رشتے خراب ہونے سے کتنے لوگوں پر اثر پڑتا ہے سب سے بڑا اثر تو ان کی جو اولاد ہے اس پر پڑتا ہے اب ایک ماردہڑ کے معاشرے سے نکلنے والا بچہ جس کے ماں اور باپ آپس میں لڑے ہوں وہ جب معاشرے میں جائے گا ایک اچھا شوہر بن پائے گا کبھی نہیں بن پائے گا اپنا بھائی کبھی نہیں بن پائے گا تو وہ لوگ کم از کم اپنی لائف تو آپ لوگ انہیں گزار لی آپ نے ایسے جیسے تیسے لڑ کے جگڑ کے گلے شکوے کر کے کر لی اپنی آنے والی جنریشن کو کیا میسے دے رہے ایک کام کرنا ہے کہ وہ ہس بل وہ شوہر جن کی بیویوں سے نہیں بنتی اور ایسا 99% آپ کو پاکستان میں ملے گا اس پہ ایک شاعر نے کہا خوبصورت کہا ہے کہ اس نے کہا کہ وہ عورت جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ بھی بیوی ہے لیکن کسی اور کی ان کے اپنے ساتھ ایسا نہیں چلیا جاتا ایک اپنے گارڈن سے ایک پھول اتار اٹھائے چاہیے تمہاری شادی کو چار سال ہو چکے دس سال ہو چکے آج اپنی بیگم کے کندے پہ آتھ رکھ کے اسے تھبکی دے کے ایک لفظ کہہ دیں کہ بیگم تم آج بھی اتنی خوبصورت لگی ہو جتنی شادی سے پہلے جر آپ کے معاملات صدی ہو جائیں گے بلکل ایسا ہی ہے آپ کی زندگی کے اندر ٹویسٹ آ جائے گا ایک دوسرا کنیکٹر کوئی ایک ایکٹیوٹیز آپ میاں بیوی ایسی رکھیں جو آپ مل کے کریں آپ ووک کر لیں چاہیے دس منٹ کی بھی کر لیں لیکن مل کے کریں آپ چاہیے پیئیں لیکن مل کے پیئیں میوی دیکھ لیں سر جب رشتو کے اندر کنیکٹرز نہیں ہوتے تو رشتو کے اندر دوریاں پیدا ہوتے ہیں اور یہی دوریاں سر تلاکوں تک جاتی ہیں گھر برباد ہو جاتے اور ہمارے معاشرے میں مرد اگر دوسری شادی کر لے تو اس کو لفظ نہیں سننا پڑتے عورت کسی بیوہ عورت کے ساتھ کوئی شادی کر لے تو لوگ اس کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں یہ سوسائیٹی ایپیکس ہے گالی تک بھی بن جاتی ہے تو کیوں ایسا مرد جار کرتا ہے جب اسلام نے اس کو رائد دی ہے اسلام کو ایسے بات کرتے ہیں لیکن ایک عورت کی بھی تو کچھ رائے گا ہمیشہ میں آخر پہ بھی اپنے لوگوں کو اپنی اس بات کو کنکلوڈ کرتے بھی کوں گا کہ ذرا سوچیں کہ عورت کے ساتھ ایسے بیٹا پرابلم نہیں ہے ایسے ماں عورت کی عزت ہے ایسے بہن عورت کی عزت ہے ایسے بیٹی عورت کی عزت ہے لیکن جب وہی عورت جب بیوی بن جاتی ہے تو یار مسائل شروع ہو جاتی ہے صرف سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم نے ہینڈل کیسے کرتے ہیں سر یہ رشتے یہ گھر چلانا کوئی احسان کام نہیں ہوتا اس کے اندر بڑے سبر بڑے تحمل کی ضرورت ہوتی ہے بڑی بردباری کی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی رشتوں میں اپنے گھروں میں خوشیات لاسکے تو اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں جس میں آپ کی خوشیوں کی آواز آئیں ایک چھوٹے سے واقعے کے ساتھ اس میں آج کیا اپنی ٹاک ختم کروں گا بڑا اچھا سوالتا آپ کا کہ ایک محلے میں ایک گھر سے ہمیشہ خوشیوں کی انسنے کی آوازیں آتی ہیں تو اس میں صرف دو میئن بھی بھی رہتے تھے اور ان کو اولاد بھی نہیں دی اور سارا محلہ جو تھا وہ بڑا حیران تھا یار کہ یہ کیسا کپلہ جس صرف انسطہ ہے تو ایک دن وہ محلہ کٹھا ہو کہ اس گھر میں آ گیا انہوں نے کہا یار ایک آنسی کی سب تنگ ہوتے تھے اہین بھی تنگ جیسے سب میان بیوی اگر سے تنگ تھے انہوں نے کہا ہم وائد آپ رشتہ ہے جو صرف آپ کے گھر سے انسنے کی آوازیں آتی ہیں سب کیوں ہوتا ہے تو بڑا تاریخی جواب دیا اس نے کہا ہم سب سے زیادہ لڑتے ہیں بیوی جب مجھے جوتی مارتی ہے تو لگ جاتی ہے تو وہ آسنا شروع کر جیتی ہے نہیں لگتی تو میان آسنا شروع کرتے تو ماشاءاللہ ماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کی زندگی بھی بڑی اچھی گزریں تھوڑا سا بردائشت کی ضرورت ہے تھوڑا سا رشتہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کنیکٹرز کی ضرورت ہے یار یہ رشتہ اللہ نے جو بنایا ہے نا میان بیوی کا اللہ نے دنیا کے اندر انسانیت کا رشتہ بنایا ہی میان بیوی سے تو اس رشتے کو سمجھیں میں تو بس یہی کہوں گا آپ نے آج بڑے اچھے سوا دے گیا تھانکیو سو مچ آپ نے بہت ہی اچھی انداز سے بلے پتایا ہمارے بیوورز کو تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک تو میں بھی آپ سب سے یہی کہوں گا کہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے زندگی میں بہت ہی مطلب بڑا ایک بدلاؤ آ سکتا ہے زندگی میں سب سے ضروری جو چیز ہوتی ہے سکون اور خوشی تو یہ سب زندگی میں آ سکتی ہے تو امید ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو سے ہماری آج کی اس گفتگو سے انشاءاللہ آپ ضرور کچھ نہ کچھ کوئی فائدہ اٹھائیں گے تو ہمیشہ کی طرح ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نئی ٹوپک کے ساتھ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں خوش رہیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ